نئے سال کے آتے ہی ٹیلی گرام نے اپنے یوزرز کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک ایسے ایسے انٹریسٹنگ اور یوسفور فیچرز ٹیلی گرام میں ایڈ کیا ہے کہ جس کے ذریعے کئی سارے کام آسان ہو گئے بلکہ بہت ہی آسان ہو گئے اور اس معاملے میں ٹیلی گرام نے واتسپ کو بھی کافی پیچھے چھوڑ دیا ہے پچھلے ویڈیو میں ٹیلی گرام کے نئے اپ ڈیٹ کے بعد آنے والے دو فیچرز کے بارے میں میں نے بتایا تھا اس ویڈیو میں بھی ٹیلی گرام کے دو نہیں بلکہ پورے چار بڑے ہی کمال کے فیچرز کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کی آپ کو ہمیشہ ضرورت پڑے گی تو اگر آپ ٹیلی گرام یوزرز ہیں تو آپ کے لیے آج کا یہ ویڈیو بہت ہی کام کا ہونے والا ہے اینڈ تک ضرور دیکھئے اور ایسے ہی انٹریسٹنگ اور ہیلپ فول ویڈیوز ہمیشہ پاتے رہنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے ریفر ٹیک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے لال کرر سے سبسکرائب لکھا ہوا آپ کے موائل میں نظر آ رہا ہوگا اس پر جلدی سے کلک کر دیجئے اور ساتھ میں جو گھنٹی ہے اس پر کلک کر کے آل کے اپشن کو ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ چینل پر جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ سب سے پہلے ویڈیو دیکھ سکے آپ سے کوئی بھی ویڈیو چھوٹ نہ سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کچھ نیا سکھے آپ نے اگر کل والا ویڈیو دیکھ لیا ہے تو آپ نے اپنے ٹیلی گرام کو اپ ڈیٹ کر لیا ہوگا اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو ابھی پلی ایسٹور پہ جائیے اور اس کے بعد ٹیلی گرام لکھئے اور اپنے ٹیلی گرام کو اپ ڈیٹ کر لیجئے کیونکہ اگر آپ ٹیلی گرام کو اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو نئے فیچرز آپ کے ٹیلی گرام میں ایڈ نہیں ہوں گے اس لئے سب سے پہلے اپنے ٹیلی گرام کو اپ ڈیٹ کر لیجئے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد جب آپ اپنے ٹیلی گرام کو اپن کریں گے تو اس میں دو فیچرز کے بارے میں میں نے کل کے ویڈیو میں بتا دیا تھا آج کے اس ویڈیو میں بھی چار ٹیلی گرام کے نئے فیچرز کے بارے میں بتانے والا تو وہ نئے فیچرز کون کون سے ہیں آئیے جان لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پتا ہوگا کہ جب بھی پہلے ٹیلی گرام میں کوئی ویڈیو دیکھتے تھے تو جب تک ویڈیو چلتا تھا تب تک آپ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے تھے لیکن ٹیلی گرام نے نئے اپ ڈیٹ میں یہ سہولت دیا ہے کہ آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے بھی اور بھی دوسرے چینل دوسرے گروپ یا کسی سے بھی چیٹنگ اگر کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے جیسے آپ نے اگر ٹیلی گرام کو اپ ڈیٹ کر لیا ہے تو یہ فیچر ایڈ ہو گیا ہوگا آپ کے ٹیلی گرام میں تو چلیے میں اس ویڈیو کو پلے کر لیتا ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو ابھی پلے ہے میں نے اسے بند کر دیا ہے اور جب تک یہ چلتا رہے گا ٹیلی گرام پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اب نیا فیچر یہ ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جب ہم اسے بند کرنے کے بعد یہاں آتے ہیں تو یہ دیکھیں پاپ اپ کا آئیکن نظر آ رہا ہے آپ کو اس پہ ٹش کرنا ہے چلیے میں پہلے اسے پلے کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس پہ ٹش کریں تو دیکھیں یہ ویڈیو یہاں آ چکا ہے اور آپ اندر باہر کہیں بھی جا سکتے ہیں یہاں آ چکے ہیں اب ٹیلی گرام پہ آپ کسی سے بھی یا کسی بھی گروپ میں آپ جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے اور اگر واپس اسی چینل یا اسی گروپ میں جانا ہے جس میں آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو آپ اس میں بھی جا سکتے ہیں اور پلے کر کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو ٹیلی گرام کا پہلا فیچر تو یہ ہے کہ آپ اب ویڈیو پلے کر کے کسی بھی گروپ اور ٹیلی گرام کے کسی بھی چینل پہ آپ جا سکتے ہیں یہ ونڈو کی طرح آپ کے ٹیلی گرام پہ پلے رہے گا چلتا رہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ویڈیو ایسے ہوتے ہیں جس میں بولنے والے بہت سلو بول رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے اور آپ کو بوریت ہونے لگتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سپیڈ بولے اور کچھ ویڈیو ایسے ہوتے ہیں جس میں بولنے والے بہت سپیڈ بول رہے ہوتے ہیں جس سے ان کی باتیں سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے تو ایسے میں ٹیلی گرام نے یہ فیچر دیا ہے کہ ٹیلی گرام پہ جو ویڈیو ہے اگر وہ سپیڈ ہے تو آپ اسے سلو کر سکتے ہیں اور اگر سلو ہے تو اس کی سپیڈ آپ اپنی مرضی سے بڑھا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے وہ ویڈیو پلے کرنا ہے مثلا میں نے اس ویڈیو کو پلے کر دیا ہے اب اس کی سپیڈ کم کرنی ہو یا بڑھانی ہو تو اس کے لئے آپ یہاں دیکھ لیں تری ڈوٹ ہے آپ کو تری ڈوٹ یعنی تین نکتے پہ ٹچ کرنا ہے اور سب سے اوپر دیکھ لیں سپیڈ ہے آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے اور یہاں دیکھ لیں ویڈیو سلو ہے سلو ہے یہ نارمل ہے یہ فاشت ہے ویڈیو فاشت ہے تو اب آپ اپنی مرضی سے اگر سلو ہو تو آپ فاشت کر سکتے ہیں اور اگر فاشت ہو تو سلو کر سکتے ہیں یا پھر نارمل سننا چاہیں تو ویسے بھی سن سکتے ہیں تو یہ دوسرا فیچر تھا اس کے علاوہ تیسرے فیچر کے لئے پھر آپ اسی تری ڈوٹ پہ ٹچ کریں گے تو یہ دیکھ لیں اوپن ان ہے اس فیچر کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے موائل میں جو بھی ویڈیو پلیئر ہے آپ اس ویڈیو پلیئر میں بھی اس ویڈیو کو اوپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یعنی آپ ٹیلی گرام کے جس چینل یا گروپ کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں اور بھی کتنے سارے ویڈیو یا فوٹو ہیں وہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جیسے میں اس پہ ٹچ کروں گا تو یہاں پہ آ جاؤں گا اور اس پہ جتنے بھی ویڈیوز یا فوٹوز ہوں گے میں یہاں سے دیکھ سکتا ہوں اس کے بعد میں یہاں سے پیچھے آ جاتا ہوں پھر اسے پلے کرتا ہوں آپ کے یوٹیوب چینل پر اور اس کے بعد یہ شوئن چیٹ ہے جب آپ اس پہ ٹچ کریں گے تو ویڈیو اپنی جگہ پہ پہنچ جائے گا اور اب یہ دیکھیں یہ ہے شیئر کے فیچر اس کے ذریعے آپ جو ٹیلی گرام پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسے واتسیب فیس بک وغیرہ یا اور بھی جو آپ ایپ یوز کرتے ہیں اس پہ شیئر کر سکتے ہیں آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہے اور یہاں دیکھ لیں یوٹیوب پہ واتسیب پہ ٹیلی گرام پہ فیس بک پہ اور گوگل ڈرائب پہ اور بھی دوسری جگہ بھیجنا چاہیں تو آپ پھیج سکتے ہیں تو یہ فیچر بھی بہت ہی بڑیہ ہے پھر اس کے بعد آپ اس پہ ٹچ کریں اور یہاں سے آپ اس ویڈیو کو اپنی گیلری میں سیف کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں ٹیلی گرام پہ جو ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں وہ گیلری میں نہیں پہنچتا ہے تو اب آپ اس فیچر کے ذریعے جو بھی ویڈیو چاہیں اپنی گیلری میں سیف کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے آپ ویڈیو کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی بڑی ہے فیچر ٹیلی گرام نے نئے اپ ڈیٹ میں ایڈ کر دیا ہے اس فیچر کے ذریعے آپ اپنے کئی سارے کام آسان کر سکتے ہیں تو امید ہے آج کا یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو کافی یوسفل لگا ہوگا اب تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جانے سے پہلے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے کسی ٹوپک کے ساتھ تب تک اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ